اسلام علیکم ہمارا جماعت ساتھویں ہمارا انوان ہے کلم پارٹ تھرڈ مضمون اردو کا کلم پارٹ تھرڈ ہے ہمارا آج کا ٹاپک تو بچوں اس میں کچھ سوالات ہیں کلم کی صفتیں بیان کی گئی اس پر نوٹ لکھا ہے میں نے یہ اپنی کاپی پر نوٹ کر لینا پچھلے سبق میں ہم نے شائر کی یہ سب شائروں کی تشریح کی وہ میں نے ساتھ ساتھ آپ کو لکھائی اور اس میں کچھ الفاظ ہیں جو جملوں کو مکمل کرنے کے وہ بھی میں نے نیچے لکھے ہیں اور ہیں جملوں میں استعمال کیے ہیں ایک دو اور کچھ ہیں جو تین تین آپ خود کرو گے اس کی پریکٹس آپ کی بک پر ہیں آپ خود لکھو گے تو پہلے ہم کلم پر یہ کلم کی صفتیں بیان کریں گے ٹھیک ہے دیان سے نظم میں کلم کی کئی صفتیں بیان کی گئی ہیں کلم جہاں میں انوکھے کام کر کے اپنی قابلیت کو ظاہر کرتا ہے اس کی مدد سے ہی عالم علم دوسروں تک پہنچاتا ہے کلم سور کے ہاتھ سے خسن کا انمون نقشہ کھینتا ہے اتنا قیمتی نقشہ کھینتا ہے کہ ایک قیمت اس کی چکا نہیں سکتا ہے کلم شاعروں کے ہاتھ میں آ کر دنیا کو حیران کرنے والی شاعری بیان ہوتی ہے جیسے میں نے بولا علامہ اقبال غالب محجور کی شاعری آئی تک سب کے دلوں میں ہے بسی ہوئی کلم مصنف کے ہاتھوں انصاف کا کام کرتا ہے انصاف کا کام کرتا ہے جیسے جج ہے بادشاہ ہے جب عدل بادشاہ ہوگا تو عدل انصاف کرے گا ظالم بادشاہ ہوگا تو ظلم اس کلم سے دوسروں کو ظلم تکلیف پہنچائے گا افسر ہوگا تو اس کے ہاتھ میں ہوگا کسی کا آرڈر بنے گا اسی کلم سے انصاف ملے گا کسی کو کسی کو مشکل میں ڈال دے گا یہ کلم میں بہت بڑی طاقت ہے عالم کلم سے کیا کام لیتا ہے یہ بول اگر شاعر عالم کلم سے علم کو دوسروں تک پہنچاتا ہے یارے بچوں عالم کلم سے علم کو دوسروں تک پہنچاتا ہے استاد کلم سے آپ کو علم میں اضافہ کرتا ہے آج آپ کے ہاتھ میں یہ کلم ہے اس کلم سے آپ پڑائی لکھائیں اس کا اچھا استعمال کروں گے آگے بڑے ہو کہ اس کا صحیح استعمال آپ کو کرنا ہے اس کلم کا جب آپ بنو گے کوئی افسر بنے گا کوئی ڈاکٹر بنے گا کوئی انجینئر بنے گا کوئی جاج بنے گا کچھ بھی تو اس کلم میں بہت طاقت ہے اس کا استعمال آپ کو صحیح کرنا ہے یہ سوال اس کا جواب ہے یہ عالم کلم سے کیا کام لیتا ہے چوتھا قوشن ہے کلم کس کے ہاتھ میں پہنچ کر خسن کا انمور نقشہ کھینٹا ہے یہ آپ کی سبت میں کس کے ہاتھ میں کلم مصور کے ہاتھ میں پہنچ کر خسن کا انمور نقشہ کھینٹا ہے مصور تصویر بنانے والا میں نے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ لکھائے تھے پھر میں ریپیٹ کرتی ہوں آپ کو کلم مصور کے ہاتھ میں پہنچ کر خسن کا انمور نقشہ کھینٹا ہے سوال نمبر پانچ یہ نظم کس شاعر کی ہے یہ لکھنا ہے آپ کو یہ نظم نشاد انساری کی ہے یہ نظم اس شاعر نے لکھی ہے نشاد انساری اب ہم جملوں کو مکمل کیجئے یہ آپ کی بک پر ہے کچھ جملے ہیں اس پر جو انہوں نے اسی طرح میں نے تین مکمل کی ہے تین آپ کو خود میں کام دیتی ہوں آپ خود کرو گے اسے آپ کو پریکٹس ہو جائے گی اسی طرح بنانا ہے جیسے عادل کرنے والے کو عادل کہتے ہیں انصاف مطلب عادل کرنے والے کو عادل کہتے ہیں شاعر کہنے والے کو کیا کہتے ہیں جو شاعر کہتے ہیں شاعر شاعر کہتے ہیں دو جملہ تین ہے تصور یعنی تصویر بنانے والے کو کیا کہتے ہیں مصور کہتے ہیں تصویر بنانے والے کو مصور کہتے ہیں پیارے بچوں اسی طرح آپ اس کے دو تین خود بناو گے جیسے ظلم کرنے والے کو کیا کہتے ہیں آپ کو خود بنانے والے کو انصاف کرنے والے کو اور عبادت کرنے والے کو یہ تین میں آپ کو دیتی ہوں آپ خود بناو گے اپنی کابتو دوسرا ہے دیل کے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں اس میں دو مینے جملوں میں استعمال کی ہیں باقی آپ خود جیسے علم کا ہے عالم علم کو دوسروں تک پہنچاتا ہے مساور کا کیا لکھو گے آپ تصویر بنانے والے کو مساور اس نے بہت خوبصورت شکل تصویر پینٹنگ جس کو کہتے ہیں بنا آئی اس کے آپ اور تین بناو گے خور ارے بچوں آج اس کے سوالہ جواب تھے اور یہ نوٹ یہ ضرور کپی پہ اور یاد کرنا زبانی ٹھیک ہے آج کا آپ کے اتنا ہے باقی آگے انشاءاللہ